سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ اور ایک بھارتی صحافی نے اس سے سوال کیا کہ مشرقی پاکستان میں بھارت کی کامیابی میں اس بات کا کتنا دخل تھا کہ پاک فوج نے جنگ نہیں کی اور پاک فوج نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دی اس پر جنرل مانکشو نے بہت ہی فکر انگیز تجزیہ دیا اس کے الفاظ تھے that is not true پاکستان آرمی fought gallantly پاکستان آرمی حیرت انگیز دلیری سے لڑی but they had no chance مگر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا وہ اپنے مرکز سے ہزار میل دور تھے اور میرے پاس ان کے خلاف پچاس اور ایک کی برتری تھی لہٰذا پاکستان آرمی had no chance لیکن یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ they did not fight they fought gallantly یہ دشمن فوج کا سپاہ سالار کہہ رہا ہے اور پچھلے پچاس برس پاکستانی قوم اپنی اس فوج کو رسوا کرتی رہی جس کو ہم نے مشرقی پاکستان بھیج کر تنہا چھوڑ دیا تھا ہمارے تیس بتیس ہزار افسر اور جوان جن کو مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان کے دفاع کے لیے بھیجا گیا ہم نے کس حالت میں ان کو وہاں بھیجا ان کے پاس نہ بھاری ہتھیار تھے نہ ٹینک تھا نہ توپخانہ تھا نہ مناسب ائر فوس تھی نہ نیوی تھی اور دشمن کے پاس پچاس اور ایک کی برتری تھی یعنی جہاں نیوی کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس مشرقی پاکستان میں صرف تین یا چار گن بوٹس تھی جو کینٹی سمگلنگ رول میں استعمال ہوتی تھی کہ کوئی مچھرے سمگلنگ نہ کریں یا مچھرے دشمن کے آکے ہمارے پانی میں پنشلی نہ پکڑ لیں اور دشمن کے پار ائرکرافٹ کیریئر گروپ تھے جو انہوں نے جس کی لاکہ انہوں نے پورے مشرقی پاکستان کا بلوک ایٹ کر دیا تھا پاک فضائیہ کے پاس صرف ڈھاکہ کا ایک ائرپورٹ تھا ہمارے پاس تقریباً سولہ کے قریب ایف ایٹی سیکس سیور تھے اور دشمن کے پاس کم از کم دس ائر فیلڈ تھے آس پاس مشرقی پاکستان کے اطراف بھارت میں اور کوئی چار سو کے قریب تیارے ہر طرح کے تیارے فائٹر ائرکرافٹ بومرز انٹرسپٹر سب ٹرانسپورٹرز چار سو تیارے اور کہاں ہمارے صرف ایف ایٹی سیکس سیبر سولہ اور وہ بھی صرف ڈھاکہ ائرپورٹ سے اور شروع میں جنگ کے شروع میں تین چار دنوں کے بعد جب ڈھاکہ ائرپورٹ تباہ ہو گیا اس کا رنوے تباہ ہو گیا تو پھر پاکستان ائر فورس پھر اڑنے کے قابل نہیں رہے شروع کے چار پانچ دن ہی ہماری ائر فورس اڑ سکی لہٰذا پریکٹیکلی وہ ساری جنگ پاک فوج نے بغیر فضائیہ اور بغیر نیوی کے مدد کے لڑی اور جہاں تک جو بات آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ جو بھارتی پروپیگنڈا کے نوے ہزار ترانوے ہزار سپاہی تھے ایسی بات نہیں تھی باکہ وہاں پہ صرف 32-33 ہزار کی فوج تھی ہماری جس کے پاس نہ ائر فورس تھی نہ نیوی تھی اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے دلیر سرفروش اور جانسار فوج جو ہم نے آج تک پیدا کی ہے وہ مشرقی پاکستان میں تھی آپ ذرا حالات کا اندازہ کریں کہ آپ کو اپنے مرکز سے ایک ہزار میل دور بھیج دیا گیا اور ابینڈن کر دیا گیا اس کے بعد کوئی سپلائز سپورٹ ائر سپورٹ سی سپورٹ لانڈ سپورٹ آپ کو میں اپنے مرکز سے مغربی پاکستان سے نہیں پہنچ سکی اگلے چھ سات مہینے تک آٹھ مہینے تک اور اس فوج کو نہ آپ نے سیاسی مسئلہ حل کیا مارچ میں انتخابات فسادات شروع ہو گئے تھے بغاوت کر دی تھی مکتبانی نے مجیب الرحمان پاکستان کی قید میں تھا مغربی پاکستان کی قید میں تھا یہ وقت تھا کہ آپ کسی طرح اس کو استعمال کر کے آپ مشرقی پاکستان میں کوئی سیاسی طور پر مسئلے کا حل نکال لیتے لیکن بھٹو نے یہ نہیں ہونے دیا وہ ادھر ہم ادھر تم کنارہ لگا چکا تھا یایہ خان کی کیابنٹ کے اندر خود یایہ خان ایک شرابی زانی بدکار جاہل آدمی اور اس کی کیابنٹ میں کچھ ایسے ناپاک جنرل تھے اور جن میں سب سے بڑا نام جنرل غلام عمر کا ہے جو آج یہ اسد عمر اور زبیر عمر کا باپ ہے ناپاک ترین کردار بعد میں گریفتار بھی ہوا غلام عمر جنرل یاہیہ کے ساتھ اور بڑا رسا گریفتار رہا لیکن چونکہ بڑی سادش تھی سب لوگوں کو بری کر دیا گیا بعد میں تو یہ بھی بری ہو گیا مشرقی پاکستان پر ہم نے ایک آدمی کو سزا نہیں دی اسی سے اندازہ کریں کتنی بڑی سادش ہماقت اور غداری ہماری صفوں میں تھی تو مشرقی پاکستان میں جس دلیری سے ہماری فوج لڑی ہے یعنی خود آپ محول دیکھئے کہ وہاں پہ کوئی پاکستانی میڈیا نہیں ہے پورے مشرقی پاکستان میں ہمارا میڈیا نہیں پاکستان آرمی نے جو کچھ ڈاکومنٹ کیا وہ وہیں ضائع ہو گیا چونکہ جب سرنڈر ہوا تو ظاہر ہے سب کچھ بھارت کی پاس چلا گیا تو دنیا کو جو نیریٹیف گیا وہ وہی گیا کہ جو بھارت نے دیا اور ظاہر ہے کہ وہ پرپاگینڈے جھوٹ اور ڈس انفرمیشن پہ تھا جس کو ہم اپنی پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ تیس لاکھ لوگوں کا قتل کرنا اور پچاس لاکھ عورتوں کا ریپ کرنا اور اتنے لوگوں کو زبا کرنا یہ سب اتنا پرپوسٹرس جھوٹا شرنگیز فساد اور پرپاگینڈا اور ڈس انفرمیشن تھی کہ پوری دنیا میں کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں تھے پاکستان آرمی یعنی ایکچولی وہ صورتحال مشرقی پاکستان میں ایسی ہو گئی تھی چونکہ آرمی بکھری ہوئی تھی وہی تیس باتیس ہزار پورے مشرقی پاکستان میں تھے اور ہر جگہ میکسیمم سٹرنٹھ ہماری کہیں ہوتی بھی تھی تو بٹیلین سائز ہوتی تھی انہیں آٹھ سو نو سو بندہ ایک جگہ پہ ہوتا تھا باقی چھوٹے چھوٹی کمپنیاں تھی ٹکڑیاں تھی ڈیر سو آدم ڈیر سو ایک کمپنی ایک طرف ہے پچاس آٹھ ایک طرف پلٹون ایک طرف سیکشن ایک طرف اور ان کو پوری بھارتی انویزن کو روکنا تھا اور جس جان ساری کے ساتھ یعنی کیپٹن میں واقعات کچھ آپ کو سناتا ہوں یعنی مثال کے طور پر برگیڈیر سعاداللہ خان وہاں پہ تھے آپ کسی بھی پرانے فوجی سے پوچھئے برگیڈیر سعاداللہ خان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک دلیر برگیڈیر اس حد تک کہ دشمن کی پوری ایک برگیڈ تین ہزار لوگوں کے ساتھ دشمن نے حملہ کیا اور یہ پندرہ یا بیس سپاہیوں کے ساتھ اس طرح ٹوٹ کر اس کی اوپر گرے ایسا حملہ کیا کہ اس کو حملے کو روکا بھی پسپا بھی کیا اور دشمن کے ٹینک بھی قبضے میں لے لیے اور بائی دی ٹائم پیچھے سے رین فورسمنٹس پہنچی برگیڈیر سعاداللہ کے پاس صرف چھے سپاہی باقی رہ گئے تھے ان کو اس ایکشن کے لیے نشان حیدر تجویز کیا گیا لیکن چونکہ قوانین کے مطابق آپ میدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے اس لیے آپ کو نشان حیدر نہیں دیا جا سکا وہاں کا واحد نشان حیدر مشرقی پاکستان کا میجر اکرم کو دیا گیا ہیلی کے ڈیفنسز میں ہیلی کے پہاڑیوں کو دفاع بھارت برگیڈ آفٹر برگیڈ آٹلری آرمر انفنٹری مسلسل بھیج رہا تھا ہیلی کے ڈیفنسز پہ لیکن ہمارے وہاں پہ پاکستان آرمی کے جوانوں نے جو ڈیفنس لگایا تھا مشکل سے بہ مشکل ایک بٹیلین ہماری وہاں پہ دو تین کمپنیاں تھی جو بھارت کے ڈیویجنز کو روک رہی تھے اور اتنا طویل عرصہ روکتی رہی کہ وہ ڈیفنسز فال نہیں ہوئے حتیٰ کہ سرنڈر ہو گیا بھارتی فوجی کمانڈ نے آکے ڈیفنسز دیکھے کہ یار یہ کس قسم کے لوگ تھے کہ ہم جہاں پہ ہمارے ڈیر سو پاکستانی فوجیوں کے مقابلے پہ چھ ہزار آٹھ ہزار بھارتی فوج ٹینک اور توپور ائر فورس کے ساتھ آ رہی ہے اس کے باوجود وہ اپنڈ ڈیفنسز کو کروس نہیں کر سکتے ایک ینگ کیپٹن ہمارا جمال پور بیک گیرزن کے کرنل سلطان ان کی تاریخ پوچھئے بزرگوں سے پرانے افسروں سے کرنل سلطان کی پوری ایک یونٹ کو آٹسو نو سو لوگ تھے جوان افسر تھے ان کو گھیر لیا دشمن انہیں دشمن نے ایک آدمی بھیجا ایک کرنل نے برگیڈر نے کہ جی آپ سرنڈر کر دیں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو کرنل سلطان نے گولی میں لپیٹ کے جواب لکھا کے جس طرح تم قلم سے لفاظی کرتے ہو ذرا سٹینگن سے لفاظی کر کے دکھاؤ دیکھیں تمہارے ہاتھوں میں کتنا دم ہے وہ خط جو برگیڈر نے انڈین برگیڈر نے لکھا تھا اور پھر کرنل سلطان نے جو اس کا جواب دیا وہ تاریخ کا حصہ ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ کم از کم کم از کم بیس ہزار انڈین فوج اور مکتیبانی آپ کو گھیر چکی ہے اور آپ کے ساتھ آٹھ سو جوان ایک چھوٹے سے گیریزن کے گھیرے میں آ چکے ہیں اس کے بعد آپ کو سرنڈر کرنے کا کہا جا رہا اور جواب میں یہ دیا جا رہا ہے کہ کاغذ کو گولی میں لپیٹ کے اس کو واپس پھیکا گیا کہ جاؤ باتیں بکواس کرنا بند کرو اور تلوار اٹھاؤ تو پتہ لگے کہ تم کس مٹی کے بنیاؤ کیپٹن احسن ملک ان کے پاس بمشکل چالیس آدمی تھے اور کیپٹن احسن ملک نے پورے بھارتی برگیڈ کو تین ہزار کو اتنے عرصے تک روک کر رکھا تین ہفتے تک پوری انڈین انویجن ایک سمت سے روک دے گئی رستے میں کیپٹن احسن ملک اپنی پوسٹ کیو پر بھارتی فوج کو روک کر کھڑے ہوئے تھے ان سارے واقعات کا پاکستان آرمی کو پتہ ہی نہیں تھا کیپٹن احسن ملک کے بارے میں خود جنرل مانک شاہ نے پھر پاکستان آرمی چیف کو خط لکھا کہ یہ جنگی قیدیوں میں کیپٹن احسن ملک ہوگا اس کی بہادری کا میں مطرف ہوں اس نے ہمارے پورے برگیڈ کو روک کے رکھا تھا ہمارا پوری انویجن رک گئی یہاں تک کہ مانک شاہ کو اندرہ گاندی کے پاس جانا پڑا یہ کہنے کے لیے کہ ہمارا حملہ روک دیا گیا ہے چھے یا سات دسمبر کی بات تھی باقاعدہ اندرہ گاندی کے پاس ہو گیا ریپورٹ کیا پروگریس آف دو وار کہ ہم مشرقی پاکستان میں رک گئے ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس پر اندرہ گاندی نے اسے کہت زور لگاتے رو کچھ نہ کہیں نہ کہیں تمہیں بریک تھروں مل جائے گا اور یہی ہوا پھر انہوں نے اوپر سے ائر بارن لاکے انہوں نے بائی پاس ہی کر دیا ہمارے ڈیفینسز اور ڈھاکہ کے قریب اپنے ٹروپس لاکے لینڈ کیے اور اس طریقے سے انہوں نے ڈھاکہ کو گھیرا کیپٹن احسن ملک کا کردار ناقابل یقین جیسے کہا کہ چالیس سپائیوں کے ساتھ تین ہزار بھارتی فوج کو روکے رکھے تین ہفتے تک کرنل سلطان کا کردار اور جب وہاں سے نکلے ہاں اس گیرزن سے اور اپنا دفاع کرتے ہوئے واپس مرکز کی طرف پیچھے کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں ڈھائی سو کے قریب پاکستان افسر کے آرمی اور جوان شہید ہوئے مکتبانی کے ایمبوش میں اور بھارتی فوج گولہ باری میں اور اس کے بیج میں سے نکل کے انہوں نے اپنا رستہ نکالا ہلی کا جیسے کہا میجر اکرم کی شہادت وہاں پر ہوئی برگڑے سعاد اللہ یعنی اس حد تک کہ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ہن نے اپنی تاریخ میں پاکستان نے اپنی تاریخ میں اس سے زیادہ دلیر فوج نہیں پیدا کی جو مشرقی پاکستان میں تھی اس کے باوجود پچھلے پچاس سال اس فوج کو صرف زلیل کیا گیا کہ تم لوگ لڑے نہیں تمہاری وجہ سے ہمیں شکست ہو گئے ان کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا پولٹیکلی نہیں کیا گیا ان کو ریسکیو کیا جا سکتا ڈپلومائٹیکلی وہ جب بھٹو گیا بات کی گئی پولنڈ نے قرارداد پیش کی پوری دنیا کی طاقتوں کو استعمال کیا جا سکتا تھا سیس فائر کروانے کے لیے وہ نہیں کیا گیا ان کو تو ہماری فوج کو جو مشرقی پاکستان میں تھی دھوکہ اپنوں نے دیا نہ سیاسی حل تلاش کیا گیا نہ سفارتی حل تلاش کیا گیا نہ فوجی کمک ان کو بھیجی بلکہ ابینڈن کر دیا اور آخری دن تک دھوکہ میں رکھا گیا اپنی قوم کو یایہ خان اور اس کی ایڈمیسٹریشن اور جنرل غلام عمر اور بھٹو نے پوری پاکستانی قوم کو دھوکے میں رکھا کہ ہم تو مشرقی پاکستان میں کامیاب ہو رہے ہیں شکستہ کوئی سوالی نہیں ہے اور مشرقی پاکستان والی فوج کو کہہ دیا گیا تھا کہ تم اپنی ذمہ داری پر جو چاہتے ہو فیصلہ کرو یہ کہا جاتا ہے بہت بات ہوتی ہے اس پر کہ سرنڈر کرنے کا حکم کس نے دیا تھا بعد میں سب ڈنائے کر گیا یایہ خان کہتا ہے میں نے تو کہا ہی نہیں تھا نیازی کہتا ہے مجھے اوپر سے حکم آیا تھا بات یہ ایک ایمٹیریل بات ہے کیونکہ اگر آپ اگر نیازی اس وقت سرنڈر نہ بھی کرتا جنرل نیازی نہ سرنڈر کرتا تو مزید کچھ ہفتے اور ہم لڑ لیتے لیکن نتیجہ وہی نکلتا چونکہ بھٹو فیصلہ کر چکا تھا یایہ خان اور اس کی ایڈمیسٹریشن اور جنرل غلام عمر فیصلہ کر چکے تھے کہ مشرقی پاکستان کو توڑ کر الگ کرنا اور کسی قسم کی بدد ان کو نہیں بھیجنی یہ ضرور ہے کہ جنرل نیازی ایک بدکردار زانی اور شرابی افسر تھا اور اس کی وجہ سے جو نیچے افسروں کے قربانیاں تھی ان سب پر مٹی پڑ گئی اگر وہ سرنڈر بھی جو کرنے کا طریقہ تھا وہ کوئی طریقہ نہیں تھا جو اس نے کیا وہ اس بات کو اتنا تماشا بنانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ تصویریں دنیا کے سامنے کھچیں اور آج تک بھارتی ہر گیریزن کی دیوار پر وہ تصویر لگی ہوئی ہے کہ وہ دستخط کر رہا ہے ہتھیار ڈالنے کا پھر پاکستان آرمی کو کھڑا کر کے اس طرح سریمونیل ہتھیار ڈالوائے گا یہ سب ایک گھٹیا کمانڈر کی وجہ سے ہوا ہتھیار بائزت طریقے سے بھی ڈالا جا سکتے تھے کوئی ایگزٹ بھی لیا جا سکتا تھا کوئی راستہ نکالا کوئی سو طریقے تھے اگر پی او ڈبلیز ہونا بھی تھا تو ضروری نہیں تھا کہ پی او ڈبلیز ہونے کے لیے تماشا لگایا جاتا لیکن جیسے کہا کہ یہ غلطی فوج کی نہیں تھی یہ نیازی کی تھی یہ اس کی ذاتی غلطی تھی اس کا ذاتی کردار اس قسم کا تھا کیونکہ یہ آیہ خان کی ایڈمیسٹریشن کے تھے وہ سارے عثمانے کے افسر جو تھے ان میں وہی شرعی خامیہ موجود تھیں جس کی وجہ سے انسان بزدل ہو جاتا یہ بدنصیبی کی بات تھی کہ شیروں اور ڈبلیروں کی ایک فوج کی اوپر وہ لوگ حکمران تھے جن کا کوئی تعلق اللہ رسول اور ڈبلیری اور شجاعت اور غیرت سے نہیں تھا آج پچاس برس کے بعد پاکستانی قوم پر واجب ہے کہ مشرقی پاکستان کے مجاہدین سے اس فوج سے معافی مانگیں کہ ہم نے ان کو اس محاذ پر بھیجا تنہا چھوڑ دیا نکالنے کا کوئی ذریعہ رستہ نہیں چھوڑا ان کے لیے نہ سیاسی نہ سفارتی نہ فوجی نہ سکری اور پھر ان کو ظلیل بھی کرتے رہے پچاس سال چونکہ اس فوج سے بھٹو کو خوف تھا یہ فوری فوج جانتی تھی کہ ہمیں بھٹو نے بیٹری کیا لہٰذا بھٹو نہیں چاہتا تھا کہ ان کو جلدی واپس لائے جائے لہٰذا جان بوجھ کر اس نے اندرا گاندی سے کہا کہ ان کو تین سال تک اپنے پاس قید رکھو پھر ایک ڈراما بنایا ہے مہائدہ کہا کہ جی میں جنگ قیدی چھوڑا کر لارہا ہوں اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو فورا نہیں چھوڑا جائے گا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں چھوڑا جائے گا دیکھتا کہ یہ کوئی مضاہمت نہ کر سکے لہٰذا یہ رہائی کا پیریڈ بھی کچھ سال ڈیڑھ سال تک کھیشتا چلا گیا یعنی پہلا بیٹ جب پہلی دفعہ پاکستان پہنچا اور آخری بیٹ جو آیا ہے اس کے درمیان میں کوئی تقریبا سال کا فرق تھا حالانکہ پہلے دن چھوڑے جا سکتے تھے تیس باتیس ہزار ہوتے کیا یہ سب سادش بھٹو کی تھی اور اس نے اسی لیے چونکہ اس فوج کو زلیل کرنا تھا اس کو خوف تھا کہ یہ فوج میرے خلاف بغاوت کرے گی اور فوج میں بغاوت ہوئی پھر بھٹو کے خلاف نائنٹین سیونٹی تری سیونٹی فور میں ائر فورس کے اور آرمی کے نیوی کے کچھ افسروں نے ملکے باقعدہ بغاوت کی بھٹو کے خلاف کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ غددار ہے سب کو معلوم تھا اس نے مروا ہے سب کو معلوم تھا یہ کمینہ جس نے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کے بلکل تمام سیاسی مسئلہ ہی ختم کر دیے مسئلہ تصویہ کرنے کی کوئی چانس ہی ختم کر دیے اور پھر جا کے باہر بیٹھ گیا اور پولنڈ کی قراردات پھار دی اور بکواس کرترا مزار سال لڑیں گے سب کو پتا تھا تین دن بعد فال ہونے والا اتنی بڑے پیمانے پر غدداری تھی اور اس سے بڑی غدداری یہ تھی کہ وہ سارا ریکارڈ ان کی غدداریوں کا بقاعدہ جلا کے ضائع کیا گیا تاکہ کوئی بعد میں انویسٹیگیشن ہی نہ ہو سکے شیخ مجیب کے خلاف ڈھاکہ فال ہو چکا تھا مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی دشمن کی قید میں جا چکی تھی مجیب الرحمن پاکستان کے پاس تھا مغربی پاکستان میں اگر بھٹو چاہتا تو اس کو رکھتا اپنے پاس اور اس کے بدلے آرام سے اگلے دن اپنی پوری فوج رہا کروا لیتا کیونکہ جو بنگلہ دیش کا بانی ہے ان کا بابا قوم ہے وہ پاکستان کی قید میں تھا لیکن بھٹو نے بغیر کچھ لیے اگلے دن مجیب الرحمن کو جہاز میں بٹھایا ڈھاکہ بیٹ دیا کس اسم کا بغیرہ تھا آدمی تھا وہ اپنی پوری فوج چھڑوا سکتا تھا پہلے دن جس کو تین سال بھارتی جیلوں میں رکھا گیا کم از کم در دو سو افصر و جوان شہید ہوئے ہمارے بھارتی جیلوں کی قید میں پوری دنیا میں بیزتی ہوئی پاکستان کی یہ سب کچھ ہم مینیج کر سکتے تھے چونکہ مجیب ہماری قید میں تھا مغربی پاکستان میں بھٹو نے نہیں ہونے دیا بھٹو was the head of the state at that time چونکہ فوراں یہ fall of ڈھاکہ کے بعد یہایا خان نے ریزائن کر دیا تھا بھٹو کلا کے حکومت دے دی گئی تھی تو جس لیول کا بیٹریل ہے وہ سارا ایویڈنس جلا دیا گیا یعنی کتنی بدنصیبی کی بات ہے اس قوم کی کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا اور ایک شخص کو سزا نہیں ہوئی صرف مختصر ہم یہ بات کریں گے کہ پوری پاکستانی قوم پر جس طرح آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی جو سویل آم فورسز والے ہیں ان کو پاک فوج عزت دے رہی ہے یہ وہ رضاکار ہیں جو پاک فوج کے ساتھ مل کر لڑے بہاری جنہوں نے پاک فوج کے ساتھ پاکستان کا دفاع کیا اور بعد میں بری طرح زبا کیا گیا انساروں کے تو قتل عام ہوتا تھا دھاکہ ریس پورس گراؤنڈ میں لگا کے ان کو سنگینوں سے بینٹ سے ٹورچر کر کے مارا جاتا تھا کیونکہ یہ پی او ڈبلیو نہیں ہوئے تھے پی او ڈبلیو کو سٹریٹس ریف پاکستان آرمی کو ملا تھا اور جو رضاکار تھے بنگالی اور بہاری سارے کے سارے وہ تو بچارے سارے مار دئے گئے یا بہت بری طرح سے وہ کیمپوں میں آج تک کیمپوں میں رہ رہے ہیں اب پاکستان آرمی ان کو اکنالیج کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے پچاس سال پہلے پاکستان کے لئے قربانیاں دی تھی لیکن اب اس فوج کو بھی اکنالیج کرنے کی ضرورت ہے جو مشرقی پاکستان میں تھی جس کو ہم پچاس سال زلیل کرتے آئے ہیں کہ تم لڑے نہیں تم نے ہتھیار ڈال دیے اس سے زیادہ بڑا ظلم ہو کوئی نہیں سکتا کہ ہم اپنے سرفروش اور جانسار بیٹوں کو اس طرح زلیل کریں جنہوں نے پاکستان کے دفاع کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا پھر جتنی فیملیز تک زبا ہو گئے جن کے آفسروں اور جوانوں کی فیملیز مشرقی پاکستان میں تھی وہ بنگالی آفسروں کے ہاتھوں مکتبانی کے ہاتھوں زبا ہوئی ایسے ایسے ناقابل یقین واقعات تھے مشرقی پاکستان کہ ایک کیپٹن تھا میں اس کو نام بھول رہا ہوں سم یار جنگ کر کے اس کے نام کے آخر میں آتا تھا اس کو اس کے کمانڈنگ آفسر نے کہا کہ تم نے دشمن کا ایڈوانس روکتا ہے ساتھ سپائیوں کے ساتھ ساتھ جوانوں کے ساتھ جا کے اسے سڑک کی اوپر سکریننگ پوزیشن لگا لی کہ دشمن کو میں نے آگے نہیں آنے دینا آگے دشمن کا پورا برگیڈ آ رہا ہے اس افسر کو وہ جو وہاں شہید ہوا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا وہ تو بھارتی فوج کے افسر نے بعد میں آ کے بتایا کہ ہمارے پورے ایڈوانس کو اس نے پورے دن روکے رکھا ٹرگر پہ تھی مشین گن کی اور اس نے صرف مجھے اپنا تعرف کرایا کہ میں کیپٹن سوئنس ہو مجھے پانی پلاؤ ہم پانی پلانے لگے تو وہ وہی پر ٹرگر پہ انگلی تھی اس کی اور وہی شہید ہو گیا ایسے گمنام شہید ہیں ہمارے پورے مشرقی پاکستان میں پاکستان آرمی ان کو ریکاوری نہیں کر سکے آرمی تھی ہی نہیں وہاں پہ انڈین آرمی تھی کہتے ہیں ہم نے ان کو دفن کر دیا جنگلوں میں ہمیں اس فوج سے معافی مانگنی ہے اس کی عزت کرنی ہے پچاس سال ہو گئے اب وہ نوجوان افسر اس وقت آج اسی نوے سال ان کی عمریں ہو چکی ہیں ہم نے بہت بہزت کیا اپنے اس فوج کو پہلے ابینڈن کر دیا پھر ان کو بھارتی جیلوں میں چھوڑ دیا اور جب ہمارے پاس اتنے موقع تھے ان کو پاکستان لانے کے بھٹو کی زلالت نے ان سب کو زائع کیا جان کے زائع نہیں کیا بلکہ جان کے اس کی سادش یہی تھی اب پاکستانی قوم کو بحیثیت مجموعی پاکستان آرمی کو بھی اور قوم کو بھی مشرقی پاکستان والی ہماری جو ابینڈن برگیڈ ہماری جو ابینڈن آرمی تھی ہماری جو ابینڈن کور تھی جس کو ہم نے بلکل تنہا چھوڑ دی اس سے بڑا غم سوچیں کیا ہوگا کہ قوم آپ کو لڑنے کے لیے بھیجے اور پیچھے سے سیڑھی نکال لے کہ آپ اپنا بند بس خود کر لیں اب ہم آپ کے ذمہ دار نہیں ہیں اس سے بڑا بیٹریل اور کیا ہو سکتا ایک سپاہی کے لیے ایک فوجی کے لیے جس قوم کے لیے لڑا ہے وہ قوم اس سے ماننے سے انکار کر دے اس کو مدد بھیجنے سے انکار کر دے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو ہم بہت بڑی بڑی تاریخی غلطیاں کر چکے ہیں اور اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اس تاریخ کو چھپا دیا ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بتایا نہیں کہ ہم کتنے بڑے بلنڈرز کر چکے ہیں ہمارے بڑوں نے کتنی بڑی بڑی ہماقتیں کی ہیں اور ہم نے اس لیے کچھ نہیں سیکھا اور آج بھی ہم وہی کر رہے ہیں بھارت ایک مرتبہ پھر مشرقی پاکستان کی تاریخ دہرانا چاہتا ہے اس کی تمام جنگی ایکسرسائزز اب اس نوعیت کی ہو رہی ہیں کہ اب ہم نے دھاکہ دہرانا ہے وہ اس سال سولہ ڈیسمبر کو بہت بڑی سیلیبریشنز کر رہا ہے پورے انڈیا کے اندر فال آف ڈھاکہ پہ پچاس سال پورے ہو گئے اور وہ اگلے پچاس سال اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اگلے چند سالوں کے اندر پورا پاکستان لینا ہے یہ تو اللہ کرم کرتا ہے کہ ان کا کمینہ قسم کا چیف آف ڈیفنس ٹاف مر گیا شاید اس کی جنگی پلاننگ انڈیا کی جو ہے کچھ عرصے کے لیے موطل موخر ہو جائے لیکن آئے گا تو صحیح وہ ہم نے تیاری رکھنی ہے اپنی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے اور اپنی غلطی اور ان کو تائیوں سے سیکھنا ہے کہ دوبارہ اب ڈھاکہ نہیں ہوگا نیور اگین اور اب ڈھاکہ کے بدلے ہم انشاءاللہ دہلی لیں گے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ پا